ایک سید زادی سمرکند میں رہتے لیکن حالات کی ماری شوہر اس قابل نہ رہا کہ وہ کما سکے بیٹیوں کو ڈپٹے بھی لہرائے ایسے فٹ گئے ڈپٹے کہ وہ درخت کے نیچے اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانے کے لیے بٹھا دیا اب بیٹیوں سے کہا اوہ سیدانیوں میں تمہیں لے بھی کچھ انتظام کرتے ہوں سمرکند میں بڑے سخی کا نام سن رکھا تھا بڑے سخی کا جو آتا ہے دیتا ہے سب کو دیتا ہے اس نے سوچا کہ ماننا تو بڑی تھی چار پانچ بیٹیوں کے لیے ڈپٹے لینے کھانے کا سامان لینے اگر یوں ہی کہہ دوں گی میری مدد کر دے تو کچھ تھوڑا سی رکم پکڑا کر کے ہٹا دے گا تو چلے کہیں تم اپنا تعارف کرا دیں تو مسلمان ہیں تعارف سنے گا تو کچھ زیادہ دے دے گا تو اپنی بگڑی بن جائے وہاں دروازے پر گئی اور کھڑے ہو کر کہتی ہے کہ میں سیدہ ہوں میری بیٹیوں کو پردے کے لیے ڈپٹے نہیں ہیں درکت کی ڈنکالیوں کے نیچے جھاڑیوں کے نیچے بٹھا کر کیا ہی وہ پردہ کرا کیا ہی کچھ مدد کر دو اس نے کہا کہ آپ سیدہ ہیں وہ جس کو دیکھو تو وہ یہی بات کرتا ہے اس کا ثبوت کیا ہے کہ آپ سیدہ ہیں آپ ثبوت پیش کر دیں پھر میں دے دوں گا اس نے کہا میں حالات کی ماری بیٹیوں کے لیے ڈپٹے کا انتظام نہیں کر سکتی نصب نامہ لے کر کہاں گھوم گی میرے پاس کوئی نصب نامہ نہیں ہے میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے بس اگر آپ اعتماد کر سکتے ہیں تو میں سیدہ ہوں آپ کے نبی کی نواسی ہوں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر دیں کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا بس نکل گئی وہ میں خیال ہے کہ سمرکند میں ایک مجوسی بھی رہتا ہے آتش پرست آگ کا پجاری ہے سوچا کہ وہ بھی سخی ہے وہاں گئی کہا کہ میں جو نہ وہ مسلمانوں کے نبی کی آل میں سے وہ مسلمانوں کے پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد میں سے ہوں لیکن میں مسلمانوں سے مانگ رہی ہوں مجھ سے ثبوت پوچھتے نصب کا ثبوت کیا ہے میں حالات کی ماری کیا ثبوت پیش کروں گی بس یہی کہتی ہوں کوئی میری بات پر اعتماد کر لے وہ تھام اجوسی وہ تھام اجوسی لیکن توفیق شامل حال تھی اس نے کہا اگر آپ نبی کی شہزادی ہیں تو میری اس سے بڑھ کر کے سعادت کیا ہے کہ میرے گھر نبی تو نہیں آسکتی میرے گھر میں نبی کو تو نہیں بلا سکتا آسکتے کی بات آنے پھر وہ جہاں چاہے جا سکتے میں اپنے گھر نبی کو نہیں بلا سکتا حضور نے اپنی اولاد کو بھیج دیا حضور کی آن آگئی حضور آگئے بس اب آپ کو میں بٹے کھانا نہیں دوں گا یہ گھر آپ کے گناہ نہ دے اب اس گھر کی مالکہ آپ ہیں میں اگر جی آتس پرست ہوں لیکن مسلمانوں کے پیغمبر اتنے بڑے براغ کی دیکھ کے چل کر میرے گھر آئی ہے تو میرے مقدر تو جا کے میرے بھار چکے ہیں اب آپ کا گھر یہ ہے بیلی سے کہا جاوی کے ساتھ ان کی بیٹیوں کو لے آؤ اب بیلی سے کہا خبردار اب اس گھر کی مانے کا پور نہیں ہے یہ شہزادی رسول ہیں کوئی ثبوت نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں اب خدمت کر رات اور دن خدمت کر جو چائے کھلا جیسا چائے کھلا اپنے بستر ہی نہیں دیتے دن بھر خدمت کی نیا بیوی نے اور گویا کہ یوں لگا کہ جیسے اس کے گھر میں عید ہو گئی ہو بس پھر کیا تھا رات بھی سیدانی عوطر اور حالات کی ماری شکم سیر ہو کر کے سو گئی آج مجوسی کا گھر رشت کی جمعیت بنا تھا کہ نبی کی شہزادیاں جو اس میں آرام کر رہی تھی اب کتنا بھی فاصلہ ہو بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے بیٹی تو بیٹی ہی ہوتی رات بھی ہے تو دونوں کی آنکھیں بیدار ہو گئے نیند میں نیند میں یوں مقدر کی محراج ہے کہ میدان میں شب بپا ہے اہل جنت جنت میں جانے ہیں اہل جہنم جانے ہیں حضور بے جائیں جا تو جا تو جا تو جا سنیو تمہارا مقدر کی اتنا حسین ہے لوگ حساب دے کر جائیں گے تم نسبتوں کی بنیاد پر حضور کہیں گے تو جا تو جا تو جا حساب تو ان کے ہونے ہیں جو یہاں حساب کرتے ہیں آپ کا تو کوئی حساب ہی مشاہ اللہ نہیں ہونا ہے اس لئے کہ آپ نے تو حضور کی تعظیم پر حضور کی عظمت پر حضور کی نسبت پر بے حساب سب کچھ لٹایا ہے سرکار میں تُو جا تُو جا تُو جا یہ بھی آیا سمرکند کا وہ مالدار حضور میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں آقا بھر ماتے تُو کون ہے فرماتے تُو کون ہے حضور میں آپ کو امتی نہیں سب کو بھیجے امتیوں کو مجھے بھی بھیج دیں فرماتا میرے امتی ہونے کا تلقہ سبوت کیا ہے کیا سبوت بھولایا ہے سبوت پیش کر میری بیٹی حالات کی ماری آئی تھی تو تو اس سے سبوت مانگ رہا تھا اب جب جب تو سبوت ہوئی دیں گا امتی ہونے کا جنت میں نہیں جائے گا یہ نین ٹوٹی یہ تو خواب کو میرا سمجھ رہا تھا لیکن دانٹ پڑی اٹھا بیوی کو جگایا خدام کو جگایا ہنگامیں کر دیئے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے سیدزادی صبح ہو گئے اسی ہنگاموں میں صبح صبح کے وقت پتا چلا کہ وہ تو آپ کے گھر سے مجوسی کے گھر گئی تھی وہاں گیا کھڑ ہوگے کہتا ہے اوہ مجوسی صاحب جتنا پیسہ لینے لے لو وہ جو نبی کی شہزادی نے اسے ہمارے گھر بیجو اس لیے کہ ہمارا حق زیادہ ہیں وہ ہمارے نبی کی بیٹی ہے آپ کو مجوسی ہو اس نے کہاں پوری دنیا بھی دے گا تو یہ شہزادی کو اب میں نہیں دے سکتا نہیں بھیجو گا ارے دیکھ کر تو سب ہی تازم کرتے ہیں سون تو جو میرے دروازے پہ آیا ہے کیوں آیا میں جانتا ہوں اس نے کہا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا میرے رسول نے مجھے ڈائتا اور کہا کہ ثبوت پیش کر کہ تو ثبوت مانگ رہا تھا تو اس وقت مجوسی کو کہتا ہے کہ اب تو میں اسے لے کر جاؤں گا لے جائے بغیر میں رہوں گا مجوسی نے مسکر آگے کہا تو یہ جو کہہ رہا نہیں کہ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے اب وہ تیرے نبی کی صرف نہیں وہ میرے نبی کی بیٹی ہے جو خواب تُو دیکھ رہا تھا تو اس خواب میں میں بھی موجود تھا جو خواب تُو دیکھ رہا تھا اس خواب میں میں بھی موجود تھا حضور مجھے جانتے ہیں کہہ رہے تھے کہ ثبوت پیش کر جو دوسروں کو مانا تھا اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کیوں نے مجوسی ہوگا میری حال کی خدمت کی جو میری حال کی خدمت کرے میں اصلاح نہیں ہی تھا اب زندگی ایمان ہم دولت تھا اور جنت کا ملدہ حاصل کرنے کہا کہ تُو نے جھڑک کر کے بیجا تو تجھے جانت پڑی میں مجوسی تھا پیار سے بلایا تو مجھے بھی پیار سے ایمان دیا گا مجھے نہیں میرے پرے گھر کو دیا گیا اور پھر سے ایمان نہیں دیا جنت کی بشارت دیتا کہ یہ تیرے لیے جنت ہے کہ آپ تو نہیں دے سکتا تو یاد رکھیں اہم بیت حضور کا نصب کھر نصب ٹوٹ جائیں گے یہ نصب قائم دے گا